یہ باجپا کا دوسرا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا اور ہم نے کوئی ویڈیو بھی آپ وائرل یہاں پہ ہو رہی ہے جو خود بولتا ہے کہ میں آرسس کا آدمی ہوں ہم میرے فادر وہاں پہ باجپا میں یہاں پہ رہے لیکن بہت سی لہرے ہم نے دیکھی ہیں جمہو کشمیر پہ اور جب سجاد لون یہاں پہ شرکت کیا تھا اس وقت ان کی بھی بڑی لہر تھی کہ جمہو کشمیر کے وہ چیم نسٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد بخاری صاحب آئے جتنے بھی لوگ تھے سب سے زیادہ اس میں تو بھی کارک کرتا شامل ہو اس میں تو بڑے بڑے منتری شامل ہو گئے تھے دیلیمیٹیشن کمیشن صرف یہ باجپا کا مخوٹہ اور بی جے پی سینٹرک یہ دیلیمیٹیشن کمیشن ہے بی جے پی اورینٹیڈ یہ دیلیمیٹیشن کمیشن ہے ہمارا گھر کا آدمی ہمارا بڑا بھائی جتندر پنجاب میں اگر کانگریس کی بات کرتے ہیں ہار کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے آپ کی لہر چل پڑی تھی وہی لہر جو ہے پنجاب سے دھیرے دھیرے جو ہے وہ جمہو کا رکھ کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جمہو میں کس طرح سے جو ہے وہ جوائننگز ہو رہی ہیں اس کے بعد میں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہاں پر بھی دلی کی طرح بجلی پانی مفت ملے گا اس لئے وہ جو ہے عام آدمی پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رمن بلہ جی ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں رمن بلہ جی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے پنجاب میں ایک لہر آئی تھی اسی طرح سے کیا جمہو میں بھی لہر آ سکتی عام آدمی پارٹی کی اب لہرے کی کیا بہت سی لہرے ہم نے دیکھی ہیں جمہو کشمیر میں اور جب سجاد لون یہاں پہ شرکت کیا تھا اس وقت ان کی بھی بڑی لہر تھی کہ جمہو کشمیر کے وہ چیم نسٹر بننے کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد بخاری صاحب آئے جتنے بھی لوگ تھے سب سے زیادہ اس میں تو بھی کارک کرتا ہے شامل اس میں تو بڑے بڑے منتری شامل ہو کے تھے جناب ہم کل منتری کی شبد لینے جا رہے ہیں وہ بھی لہر دیکھی یہ تیسرا بھی دور یہاں پہ دیکھا اور ہمیں لگتا نہیں ہے ہمارے تو طرف سے کہی ہوئے بھی کسی کانگریس کے لیٹرشپ نے کوئی ٹپ نہیں ہے اسی پارٹی کا جس کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں ہم نے ذکر نہیں کیا خطرہ ہوگا تو باچ باک کو ہوگا جو اس کا نام چپتے ہیں اس کا ذکر جہاں پہ کرتے ہیں ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہو سکتا ہمارے لوگوں کی گلتی ہو کچھ ایسا چیز ہوگی جس کے آگئے تو یہ بھی تو دیکھیں جنہوں نے باقی سٹیٹوں میں اپنے آدمی کھڑے کیے تھے وہ ساری زمانتیں ضبط کر کے آئے ہیں چاہے دوسری جگہ پہ ہو چاہے ہوا ہو وہ بھی تو ریزلٹ لوگوں کے سامنے ہیں اور پنجاب میں تو حالی میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو بجلی مفت کی باتیں کرتے تھے نہیں کر پائے اور وہاں پہ تو سمارٹ میٹر بھی لگنے شروع ہو گئے اور سمارٹ میٹر کے ساتھ ساتھ وہی ہوگا جو مرندر سنگھ اور چننی سنگھ نے یہاں پہ کیا تھا وہی در وہی ریٹ اور اس میں حالانکہ ریٹ بڑا ہے جو مفت کی باتیں کرتے تھے وہ پنجاب کا سبق یہاں پہ دیکھ لیں چال ہے ایک کون سے لوگ جا رہے ہیں جو شاید کانگرس میں کئی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو گئے تھے وہی لوگوں کا جماوڑا یہاں پہ ہے اور بھی جائیں کوئی دکت نہیں ہے کانگرس ایک مومنٹ کا نام ہے کانگرس ایک بچاردارہ کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے بلبوتے پہ یہاں پہ کھڑی ہے اب ان متوں کو لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے کئی اس ڈنگ سے نہیں کہ ہم یہ بھی مفت کریں گے جو کر سکتے ہیں وہ پارٹی نے تو آرڈی تھا یہاں پہ کیا اب جمہو کشمیر میں جس ڈنگ سے یہ جمہو کشمیر کا عوام سمجھتا ہے پھر جب ہماری ریاست کے ٹکڑے ہوئے یوٹی میں تبدیل کیا تو اس پارٹی کے ایمپیوں نے پیٹ تھپ تھپائی تھی آپ کے مادیم سے جمہو کشمیر کا عوام سمجھ لے یہ باجپا کا دوسرا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا اور ہم نے کوئی ویڈیو بھی آپ وائرل یہاں پہ ہو رہی ہے جو خود بول دے گی میں آرسس کا آدمی ہوں ہم میرے فادر وہاں پہ باجپا میں یہاں پہ رہے لیکن سب سے پہلے ہماری پراتفیکتہ یہ ہے کہ ہم نے جمہو کشمیر کی گلوری جو ہمارا تیاج جس کو ڈی گریٹ کر دیا عام عوام کو اس کے سمرتھک کون تھے ہم تو نہیں تھے پارلیمنٹ میں جو اگر ان کو جمہو کشمیر کے ساتھ اتنا لگاو ہوتا تو وہاں پہ کھڑے ہوگے بات تو کرتے اس وقت بینچ تھپ تپانے والے شاہ باز جو آپ نے کیا بلکل ٹھیک کیا اور جمہو کشمیر کا عوام تو ترہی ترہی کر رہا ہے کہ آپ نے ریاست کے ٹکڑے یوٹی میں تبدیل کرنے کے بعد جب وائی وائی پارلیمنٹ میں یہاں پہ کیا تو آپ کہاں پہ جمہو کشمیر کے ہمیں ہم درد دکھائی دیتے ہیں ہمیں اپنے بالپوتے پہ یہاں پہ ہیں ہم ان چنوتیاں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ریاست کے خاص طور پر میس گورننس کے جہاں سے جونج رہے ہیں مہنگائی کی مار سے جونج رہے ہیں مہنگائی کا تو پردرشن ہمیں ان کا دیکھا نہیں کبھی لوگ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے جتنا کمپیٹیشن ہو جتنے لوگ آئیں گے فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے لوگ دیکھیں گے پھر ان کی کرنی کتنی میں کیا فرق ہے کیونکہ کل تک یہ لوگ بولتے تھے انہازارہ کے وقت میں بچوں کی قسم میں میں راجنیتی میں کہیں چناب لڑنے والا نہیں ہوں یہ میرا بھیان نہیں ہے یہ بولتے تھے کہ ہم دو برلے کے دو کمرے کے فلیٹ میں رہیں گے کوئی سرکاری بنگلوں میں نہیں رہے گا آم آدمی کا پارٹی کا آدمی آج وہ دیکھ لو بولتے تھے سرکاری گاڑیوں میں لال بہتی تو قدرتی چلے گئی لیکن وہ بولتے تھے ہم اس میں بھی نہیں گھومیں گے لیکن آم آدمی کی باتیں کرتے تھے آپ دیکھو کتنے پنجیبتی پنجاب میں راجی صفحہ کا ممبر بنے کونسا آدمی آٹو والے کو راجی صفحہ کا ممبر بنایا تو یہ کچھ دیکھتی ہیں ہم اس پر ٹپری نہیں کرتے ان کا اپنا منڈیٹ ہے اپنے ڈنگ سے یہاں پہ کرے ہمیں ان کا کیا لینا دینا ہم اپنی لکیر کو لمبی کھیچیں گے اس ویجار دارہ کے جس کے مادم سے ہمارے دیش کے پردان منطروں نے جاننوں کی ہوتی دی ہے دیش کی خاطر ہم بھی جانے دینے کے لیے تیار ہیں کوئی چنتہ نہیں ہم اس طریقے کی بات نہیں کرتے تھے کوئی چنتہ نہیں کرنی آؤں بیٹھے تھا ان کو چنتہ ہوگی کیونکہ ان کے زمین جمہو کشمیر میں کھسکتی جا رہی ہے انیمپلائیمنٹ ریڈ اتنا بڑھا دیا تو ہم تو نہیں کہتے تھے آج ہم محسوس کرتے کہ جن پارٹیوں نے وہاں پہ پیٹ سب تبھائی تھی آم آدمی کے پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ تھے آج جمہو کشمیر میں نو جوانوں کا روزگار چھنا گیا تو اس کے پیچھے ہتھیار دینے وڑے تو یہی لوگ تھے اتنے پرشنٹ ہی دے گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ٹپ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں لوگ آج محسوس کرتے ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی نے دعوے کیے تھے دلی کے سرکار میں ہم دو کمرے کے فلیٹ میں رہیں گے کوئی گاڑیوں میں نہیں گھومیں گے اسی ڈنگ سے رہیں گے بجلی مفت کریں گے ٹھیک ہے اور کا آئینہ وہ جبو کشمیر نے گھوہ والے نے بھی دیکھا ہوترا کنڈ میں دیکھا چناؤ یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس بیو کے معاتل سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے جو کمزور آدمی ہوتے ہیں اسی کے پتے جو بھرکش کمزور پڑ جائے پتے اسی کے باگتے ہیں جو اپنے دم میں یہاں پہ رہے ہوں سمائے گیا اب اس ویچار دارے سے لگیں ہم فکر کرتے ہیں کہ سونیا گاندھی کے سپائی ہیں منمون سنگھ جی جیسے پردان منتری کے سپائی ہیں اس کی ویچار دارہ کو لے کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے جو بائیچارہ کا ثبوت دیتا ہے اور اس بائیچارہ کو جس ڈنگ سے یہ اب کئی چنوٹی یہاں پہ ہیں جمہو کشمیر میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈنگ سے جس ڈنگ سے لوگوں کو گمراہ لوگوں کو جملہ یہ یہاں پہ تو پہلی سرکاریں تو چیف نیسٹر بنا گئی تھی جناب کونسل بنے گی یہاں پہ کونسل کا مین چیف کون ہوگا سارے منتری بھی اس بھاگے اس سے زیادہ لہرہ پہ دکھائی نہیں دیتی یہاں پہ تو سوچ بوچ والے بھاگے تھے یہاں پہ تو عام جنتہ بھاگ رہی ہے اور مہنگائی کی مار کو لے کے اب لوگ وچن بد ہیں اور جمہو کشمیر کے جتوجاد کریں گے سنگرش کریں گے اور سنگرش کے مادم سے لگتا ہے کہیں پہ رات میں رفا ہے جس ڈنگ سے ریاست توڑی تھی اس کو واپس لینے کے لیے جتوجاد کرتے رہے ہیں ایک اور بات یہاں پر جاننا چاہوں گے ڈی لی میٹیشن کمیشن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جمہو کشمیر کے دورے پر ایک بر پھر سے آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پھر سے جو سمجھ سے آئے ہیں وہ حل ہوں گی ڈی لی میٹیشن کمیشن صرف یہ باجبہ کا مخوٹہ اور بی جے پی سینٹریک یہ ڈی لی میٹیشن کمیشن ہے بی جے پی اورینٹیڈ یہ ڈی لی میٹیشن کمیشن ہے آپ دیکھو کہ جس ڈنگ سے بٹوارہ کوئی پیرامیٹر ایڈاپٹ نہیں کیے کہ تین دن کے لیے دوسری کے لیے آج بھی ہم نے درنہ یہاں پہ کیا پارٹی آفیز میں یہ درشانے کے لیے کہ یہ ڈی لی میٹیشن کمیشن ایک مزاق بن کے رہا اپنے بدھی جی بی کا سوال نہیں کیا جس ڈنگ سے جمہو کشمیر کے لوگ امید کرتے تھے کہ بڑے سال کے پہلے تو دوزار یارہ کے سینسز کے بنتے ہوئے باجبہ نے جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا کہ دوزار چھبیس سے پہلے ہم نے وہ بھی مان لیا اب دوزار یارہ سینسز میں بھئی اگر تین ایم میمبر پارلیمنٹ کشمیر میں ہیں تو بھئی جمہو میں بھی ایک سی روڑو ایم پیو کی بڑھا دیتے ہیں اب مانتے یہ دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے اب تو پرائیم نیسٹر ہوس میں ہمارا گھر کا آدمی ہمارا بڑا بھائی جتندر سنگھی بیٹے ہیں اور بڑے بھائی ہوتے ہمیں کیا ملا ہمارا جہارہ سینگھ کے چھٹی بنی دلاپ ہے جتندر سنگھی اور یہاں پہ کتنا انصاف کر پہ پینتیززار کی سینتیززار کی سیٹ کا انگریز کرتے ہیں کہ کٹڑا پہ پچا ہزار کرتے ہیں اور جمہو کہاں پہ چوادی اور کہاں پہ آرس پورا کیا ان آرس پورے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہو وہ بھی اپنے لوگوں کا صحیح استعمال کر پہے ایک ایم ایل اے کہاں سے کہاں پہ جائے گا اگر وہاں پہ جمہو زیلے میں ایک سیٹ اور بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کا ساتھ بھی انصاف ہوتا آج کہیں پہ سکھ کمیونیٹی کے لوگوں کے لیے ریزرو کر دیتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا ریفیوجیوں کے لیے یہ ریزرو کر دیتے ہیں کشمیری پڑھتوں کے لیے یہ ریزرو کر دیتے ہیں تو آج یہ بندر بانڈ کس ڈنک سے اپنا سیاسی مفاق حاصل کرنے کے لیے بہت سے جملے ان لوگوں نے فینکے آج وقت آیا تھا ان کے نتیجوں کا تو کہاں پہ ملا جمہو زیلے میں سب سے زیادہ ووٹ رہے ہیں تو ایک سیٹ بھی نہیں بڑھائی پانچ پانچ چپی کیوں ساتھ دے ہوئے ہیں یہ صرف صدن میں جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میٹرو چلا دی اور صدن میں جھوٹ بولتے بولتے آج جمہو کشمیر کا عوام محسوس کرتا ہے میرے رجوری پنچ کا عوام محسوس کرتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے جدو جاد کر کے ریل میں پروجیکٹ رکھا تھا آج تو اس کی دجیوں اڑا دی گئی ہیں آج رجوری پنچ کے سامنے اس ممبر پارلی بیٹ کو جواب دینا پڑے گا کہاں پہ وہ فیصلے تھے وہ منمون سنگ جی کی سوچ تھی کس ڈنک سے دوری ہیں نزدیکی میں مونے یہ دلی اور جمہو کشمیر کے دل کی دوری مٹانا چاہتے تھے ہمیں لگتا ہے کہ ڈیل لیمیٹیشن کمیشن کے محادثوں سے یہ دورییں بڑی ہیں یہاں پہ ہیں کہ کہیں پہ بھی انصاف نہیں چوادی سے لے کر آرس پورے والے لوگ نام مٹانے کا پریاس کیا اب گاندی نگر کا نام مٹا کے سوت رکھ دیا گاندی کسی شخصیت کے پیچھے ان کا نام رکھا گیا تھا آج اس سوچ کو لے کے کہ لوگوں کو پریر نہ ملے گاندی کی سوچ بائیچارے کی سوچ نان وائلنس کی سوچ جب اس کا نام مٹانے کا جمہو سوہت اور آرس پورا میں سمجھتا ہوں کہ آرس پورا کے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا کانگرس بچن پاندہ ہے اس لئے کانگرس نے ڈیل لیمیٹیشن کمیشن کے ساتھ نے آواز بلند کیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے کسی ڈنگ سے وہ یہاں پہ آرس پورا کر رہے ہیں سوہت کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور مہیم چاہی ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ کانگرس کا وکل کو متحدہ دے ہر جگہ میں کانگرس کے چناو نشان ہاتھ پہ بٹن دمانے کا پریاز کریں ایک ہی بار ہم سب لوگوں سے گزارش کرتے ہیں ایک بار موقع کانگرس کو فلکلائی دے رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جب مکشبیر کھاں بلندی کو یہاں پہ چھوئے گا یہ تھے میرے ساتھ رمن بللہ جی اور جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو لے کر جوہین سے سوال کیے گئے اس پر بھی جوہین نے جواب دی اور ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے آنے کے پیچھے کی جو باتیں تھی وہ بھی ان سے جانی تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں جب ملٹ ہے ناشیہ کھانی ست اللہ حافظ